ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں گزشتہ اتوار کو لکشمی کے خاندان والوں نے گاندھی نگر پولیس اس سیشن میں شکایت دیکھ کرائی تھی کہ لکشمی لا پتہ ہو گئی ہے اور انہوں نے اس کے رالے میں بہجانے کا شبہ ظاہر کیا تھا پولیس سے خاتل کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تھی آج جس کی ناش مسکھ شدہ حالت میں دستیاب ہوئی موسیٰ ندی میں پانی کے بہاو میں تیزی شہر ایدرباد اور زخیر عاب کے آبگیر علاقوں میں کل صبح ہوئی موسیٰ تھار بارش کے نتیجے میں ہمائی ساغر اور عثمان ساغر زخیر عاب کی ستے میں اضافہ ہوا دونوں ہی زخیر عاب میں پانی کے بہاو میں تیزی آئی ہے اور حکام کی جانب سے عثمان ساغر کے چھے اور ہمائی ساغر کے چار دروازے کھولتے ہوئے موسیٰ ندی میں پانی چھوڑا گیا عثمان ساغر اور حسین ساغر سے پانی کے خراج کی وجہ سے موسیٰ ندی میں پانی کا بہاو تیز ہو گیا ہے پانی کے بہاو کو دیکھتے ہوئے محق پہ آبرہ سانی سے چادر گھاٹ کے چھوٹے بریج اور موسیٰ رامباخ بریج کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا سپیشل چیف سیکریٹری بلدی رزمونس ارون کمان نے یہ اعلان کیا کہ احتیاطی تدابیر کی تحت چادر گھاٹ کے چھوٹے بریج اور موسیٰ رامباخ بریج کو عوام کے لئے چہار شمبے تک بند کر دیا گیا ہے موسیٰ ندی میں پانی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے بریج کے طرف نشبی علاقوں کو بچانے کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں جس کے تحت بریج بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہیدرباد وارٹر ورکس مینجنگ ڈائریکٹر دانا کیشور نے بتایا کہ دونوں کاز ویس کو ٹرافک کے عام و درفت کے لئے بند کر دیا گیا ہے انہوں نے موسیٰ ندی کے نشبی علاقوں میں مخیم افراد سے خواہش کی کہ وہ ندی میں پانی کے باہو کے پیش نظر چوکسی برتیں اور احتیاط سے کام لیں تلنگانہ میں بجلی گینے کے واقعے میں تین افراد ہلاک تلنگانہ کے بھوپالپلی زلے میں بجلی گینے کے واقعے میں تین افراد ہلاک ہو گئے بھوپالپلی زلے کے چٹیال منڈل کے کائلہ پور میں بجلی گینے سے دو خواتین کی موت ہو گئی جن کی شناخت تیس سالہ سہریتہ اور بتیس سالہ ممتہ کی حصے سے ہوئی ہے جو اپنے کھیت میں زرائی کاموں میں مصروف تھے اسی طرح دامر کنٹا گاؤں میں بجلی گینے سے چھالیس سالہ راجشور راو کی موت ہو گئی تلنگانہ میں اگلے تین دنوں تک زبردست بارش سرکاری مشنری چوکس چیف سیکریٹری کی زلے کلیکٹرز کو الٹ رہنے کی ہدایت تلنگانہ کے چیف سیکریٹری شانتی کماری نے محکم موسمیات کی جانب سے اگلے تین دنوں میں ریاست میں زبردست بارش کی پیشخاصی کے پیشے نظر زلے کلیکٹرز کو الٹ رہنے کی ہدایت دی ہے تمام محکموں کو کسی بھی طرح کے جانے اور مالے نقصان سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اخدامات کا حکم جا گیا ہے چیف سیکریٹری نے کلیکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منقط کی اور ازلا کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا ڈی جی پی انجری کمار کے ساتھ مختلف محکموں کے سینئر افسران اس موقع پر موجود تھے چیف سیکریٹری نے کہا کہ شدید بارش کی وجہ سے مختلف ازلا میں تالاب اور زخیرہ آپ کی ستح میں اضافہ ہو چکا ہے کازوز کلورٹز اور بھاری بہو والے پولوں پر احتیاطی تدابیر کے طور پر مناسب حفاظتی اندظامات کیا جائیں انہوں نے کہا کہ بھاری بارش اور سلاب سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے متعلقہ منڈل ستح کے ریونیو پنچائت راج اور دیگر اہدداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے بار بار اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے تمام کلیکٹریٹس میں کنٹرل ڈوم خائم کیے جائیں اور وقتن فوقتن صورتحال کا جائزہ لیا جائے سی ایس نے مشورہ دیا کہ بارش اور سلاب سے متاثرہ علاقہ میں مناسب امداد اقدامات کے لیے مخامی فائر برگیڈ اور پولیس ٹیموں کو تحنات کیا جانا چاہیے سلاب سے متاثرہ علاقہ سے لوگوں کو محفوظ مخامات پر منتخل کریں اور امدادی کیمپ خائم کریں خوراک میٹھا پانی تبدی سہولیات وغیرہ کا انتظام کیا جائے شہر میں درختوں کے معاینے کے لیے جیچمسی کی مہم شہر کے علاقے ہیدرگوڑا میں پیش آئے ایک حالی آواخے پر جس میں ایک آٹو ڈرائور ایک گرتے درخت کے نیچے دب گیا تھا گریڈر ہیدرباد منسپل کارپوریشن کی اربن بائیو ڈائورسٹی ونگے فیلڈ اسٹاف نے ایک جامر ٹری انسپیکشن یعنی درختوں کے معاینہ کا پروگرام شروع کیا ہے ان کا کام شہر کی اہم سلکوں اور عوامی مخامات پر موجود درختوں کی مضبوطی کی جانچ کرنا ہے اور کمزور پیڑ اور جڑوں والے درختوں کی نشاندہ ہی کرنا ہے ایمیل ایک آٹرز کے خریب پیش آئے اس حاصل کی طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے یو بی ڈی فیلڈ اسٹاف کو جیچمسی کے طوام چھے زونز میں متحرکیا گیا ہے اگر کوئی درخت کمزور حالت میں پائے گئے تو فیلڈ اسٹاف کو اس سے متعلق کاروائی کے لیے سینئر اہدداروں کو آگاہ کرنا ہوگا بی آرس لیڈر کے قویتہ نے خاتون ریزرویشن کی حمایت کا مطالبہ کرتے ہوئے سیتالی سیاسی پارٹیوں کو لکھا خط 18 سپٹمبر سے 22 سپٹمبر تک چلنے والے پارلیمنٹ کے خصوصی جلاس کا ایجنڈا کیا ہے یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن کچھ پارٹیاں اہم ایشوز پر بحث کر آئے جانے کا مطالبہ لگاتار کر رہی ہیں اس درمیان امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت نئی پارلیمنٹ میں خواتین کو ایک تیہی ریزرویشن دے کر نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے لائے بے صدر جگدیب دھنگل نے ایک تخریب میں خاتون ریزرویشن کی حمایت کر کے اس امکان کو روشن کر دیا ہے اس درمیان بھارت راشتہ سمیتی یعنی بیاریس لیڈر کے قویتانے ملک کی 47 بڑی سیاسی پارٹیوں کو خط لکھ کر خاتون ریزرویشن کے معاملے پر حمایت کی گزارش کی ہے اس خط کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں خاتون ریزرویشن کا بل لاتی ہے تو ایک بڑی سیاسی پارٹی کا ساتھ ملے گا دوسری طرف اپوزیشن خیمے میں خاتون ریزرویشن کے معاملے پر داخلی رساکشی دیکھنے کو مل سکتی ہے بہرحال قویتانے سیاسی پارٹیوں کو جو خط بھیجا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ خاتون ریزرویشن بل پہلے ہی راجے سبا سے پاس ہو چکا ہے جہاں حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے لیکن پہلے سے ہی راجے سبا میں پاس ہونے کے سبب اب اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے حکومت کے پاس لوگ سبا میں مضبوط اکثریت ہے جہاں اسے اس بل کو پاس کرنے میں کوئی پریشانی سامنے نہیں آنے والی ہے ایسے میں سبھی سیاسی پارٹیوں کو اس بل کو پاس کرانے میں تعاون دینا چاہیے جس سے خواتین کو ان کا حق مل سکے دلنگانہ میں نظام آباد سری رام ساگر پروجیکٹ کے 21 دروازے کھول دے گئے دلنگانہ میں جاری زبردست بارش کی وجہ سے زخیر آب کی سطح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے زل نظام آباد کے سری رام ساگر پروجیکٹ کی سطح آب میں بھی اضافہ ہوا زخیر آب میں بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پروجیکٹ کے 21 دروازے کھول کر پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے واضح رہے کہ ریاست میں اگلے پانچ دنوں تک زبردست بارش کی پیشخاصی کی گئی ہے خاص طور پر جمعیرات کے دن باز اضلاں میں بہت ہی زیادہ بارش کی پیشخاصی کرتے ہوئے باز اضلاں کے لئے اورنچ ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے الٹی پڑ گئی سب تدبیریں حکومت کی گروہ لکشمی سکیم راشن کارڈ سے منسلک حکومت نے گروہ لکشمی سکیم پر سپٹمبر کے دوسرے ہفتے سے عمل کا فیصلہ کیا ہے اور ریاست کے ہر سبلے حلقے سے تین ہزار افراد کا انتخاب کرنے کے لئے احکامات جاری کے گئے مگر اس سکیم کو راشن کارڈ سے جوڑنے اور کارڈ خاتون کے نام سے ہونے کی شرط سے لاکھوں درخواستے مسترد کر دی جا رہی ہے جس سے عوام میں ناراضگی پائی جا رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ دس سال سے حکومت نے نئے راشن کارڈ جاری نہیں کے الیکشن سے این پہلے حکومت نے گروہ لکشمی سکیم کا اعلان کیا اور زمین رکھنے والے غریب عوام کو مکانات کی تعمیرات کے لئے تین مرحلوں میں تین لاکھ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا اسکیم سے استفادے کے لئے سخت خواہیت نافذ کے گئے ہیں زمین خاتون کے نام پر ہونے کے لئے احکامات جاری کے گئے ہیں اور ساتھ ہی راشن کارڈ لازمی خرار دیا گیا راشن کارڈ خاتون کے نام پر ہونے کی شرط ہے جس سے لاکھوں درخواستے مسترد ہو رہی ہے میزے و مراکز میں درخواستوں کے اتخال کے موقع پر چالیس روپے فیس وصول کی جا رہی ہے حکومت نے دوہزہ چودہ کے بعد تباہ مغرب عوام کو ڈبل بیڈرم مکانات فراہم کرنے کا وائدہ کیا دس سال میں تین لاکھ ڈبل بیڈرم مکانات بھی تقسیم نہیں کیے اس کے بعد جن کے بعد زمین ہیں انہیں مکانات کی تعمیر کے لئے تین مرحلوں میں تین لاکھ روپے دینے کا وائدہ کر کے گروہ لکشمی اسکیم کو متعارف کر آیا مگر اس اسکیم کے لئے سخت شرائط ہیں جو اسکیم سے استفادے میں بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں اسکیم کو راشن کارڈ سے جوڑ دیا گیا سال دوہزہ چودہ میں حکومت تشکیل دینے کے بعد نئے راشن کارڈ کی جرائی میں صدر خاندان کی حیثیت سے خاتون کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے متحدہ اندھر پردش میں جاری راشن کارڈ پر ڈبلو اے نامی کورٹ نمبرز ہوا کرتے تھے جس کو دوہزہ سولہ میں تلگانہ حکومت نے برخواست کر دیا اور اس وقت متحدہ دس ازلائے کے راشن کارڈ کے نمبرہ تبدیل کر دیئے اس عمل اور دگر وجوہات کی وجہ سے انیس لاکھ راشن کارڈ منصوخ ہو گئے سپرم کورٹ نے منصوخ قردہ راشن کارڈ کو دوبارہ داری کرنے کی حکومت کو ہدایت دی اس پر کوئی عمل نہیں ہوا ان دس سال میں نئے راشن کارڈ کے لئے حکومت کو پندرہ لاکھ درخواستیں ملی جو پینڈنگ ہے تاہم حکومت نے سال دوہزار اکیس میں تین لا گیارہ ہزار راشن کارڈ کو منظوری دی نئے راشن کارڈ جاری نہ ہونے کے نتیجے میں گروہا لکشمی سکیم سے استفادہ کرنا مشکل ہو گیا ہے وزیر سہت حریش راو کی سرکاری اسپطالوں کے افسران سے گفتگو گزشتہ مہینے سرکاری اسپطالوں میں ڈیلیوری کا تناسب ریکارڈ ستح پر 36.3 فیصد رہا جس پر وزیر فنانس اور سہت حریش راو نے مسردت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی سہت کی رہنمائی اور خیادت کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں سرکاری اسپطالوں میں ڈیلیوریوں کا تناسب صرف 30 فیصد ہوا کرتا تھا جو کہ آج دگنے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے یہ سرکاری اسپطالوں پر عوام کے بڑھتے ہوئے اعتباد کا ثبوت ہے مزید انہوں نے محقم سہت کے عملے کو مبارک بات بھی دی جن کی کاوشوں اور انتق محنت کے نتیجے میں یہ کاننامہ سر انجام بایا کنناڈا کا کے وزیر داخلہ نے ہندو مذہب کی شروعات پر سوال اٹھائے تمیل نادو کے وزیر کھیل ادھے نیتھی اس چالنگ کے سناتن دھرم پر تفسرے نے پورے ملک میں تنازہ کھڑا کر دیا ہے اب کنناڈا کا کے وزیر داخلہ جائے پرمشون نے منگل کو ہندو مذہب کی شروعات پر سوال اٹھائے جی پرمشون نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ہندو مذہب کب پیدا ہوا اسے کس نے بنایا دنیا کی تاریخ میں بہت سے مذہب نے جنم لیا ہے جینمت اور بدمت یہاں پیدا ہوئے ہندو مذہب کب پیدا ہوا اور کس نے شروع کیا یہ اب بھی ایک سوال ہے ریاستی وزیر داخلہ کا یہ تفسرہ اس وقت سامنے آیا جب وہ کورا ٹیگری کے ماروطی کلیانا منڈا پم میں ٹیچر سجے کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بدمت اور جینمت کی اپتدائی کی تاریخ ہے اسلام اور عیسائیت بیرونی ملک سے ہمارے ملک میں آئے دنیا کے تمام مذہب کا نیچوڑ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کی بھلائی ہو آپ کو بتا دے کہ ساناتن دھرب پر ڈی ایم کے لیڈر ادھر ندھین کے تفسرے نے پورے ملک میں زبردست بحث چھیر دی ہے بی جے پی کے کئی لیڈروں اور ہندو پجاریوں نے ان کے بیان پر سخت تنخط کی ہے بی جے پی نے ایم کے سیلن کے بیٹے سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اب سیم کارٹ بیچنا نہیں ہوگا آسان حکومت نے سخت کے خوانین دکان دوروں کی ہوگی کی وائی سی سائبر فراڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز اور ایک ہی آئی ڈی پر سینکڑ سیم کارٹس ایکٹیویٹ ہونے کی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے حکومت نے اب سیموں کی فروخت کے لیے خوانین مزید سخت کر دی ہیں حکومت نے بلک سیمز جاری کرنے کی شق قتم کر دی ہے اب جو ڈیلر سیم کارٹ فروخت کرتے ہیں ان کی تصدق بھی ٹیلی کام کمپنیوں سے کرانی ہوگی ٹیلی کام کمپنیا کسی بھی دکان کو کی وائی سی کے بغیر اپنا سیم کارٹ فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گی اگر کمپنی کی وائی سی کے بغیر سیم کارٹ فروخت کرنے کی اجازت دیتی ہے تو اس پر فی دکان دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا ٹیلی کام کے وزیر اشونی وشنوکہ کہنا ہے کہ حکومت دھوکہ دہی کے خلاف سخت کاروائی کر رہی ہے حکومت نے چھ سیٹھ ہزار جاری وائٹس اپ ایک آنڈز کو بلک کر دیا ہے سیسٹھ ہزار سیم کارٹ ڈیلر کو بلک لسٹ کر دیا گیا ہے یہی نہیں اب تک باون لاکھ موبائل سیمیں بھی بند ہو چکی ہیں اشونی وشنوکہ کہنا ہے کہ اب تک دھوکہ بازوں کے زیر استعبال تقریباً آٹھ لاکھ بینک والیٹ ایک آنڈز کو منجمت کر دیا گیا ہے شمال ہندوستان میں موسم میں تبدیلی کئی ریاستوں میں نو سپٹمبر تک موساتھار بارش کی پیشن گوئی گرمی اور چلچلاتی دھوپ سے عوام کو ریلیف ملے گا کیونکہ موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے اور ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ تین روز تک ملک کے کئی علاقوں میں بارش ہوگی خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کی وجہ سے 6 سپٹمبر سے 9 سپٹمبر کے درمیان اتر پردش، مدھیا پردش، مغربی بنگال جنوبی ہندوستان اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی نے کہا کہ کم دباؤ کا علاقہ جنوبی اڈی سا اور شمالی آندھر پردش کے درمیان ساحل پر واقع ہے محکمہ نے کہا کہ اس کے اثر سے اڈی سا میں تیز بارش آندھی توفان اور آسمانی بجلی گرنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے کہا کہ مغربی بنگال میں آسمانی بجلی اور آندھی توفان کی وجہ سے 6 سے 7 سپٹمبر کے دوران مغربی بنگال میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اڈی سا جھارکن اور انڈوبان اور نکوبار میں شدید بارش کے امکانات ہیں اس کی وجہ سے اڈی سا کے نشبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور شہری علاقوں میں ٹرافک جام ہونے کی واننگ دی گئی ہے ٹاماتر اور پیاس کے بعد اب چینی ہوئی مہنگی اکٹوبر 2017 کے بعد سب سے پونچی سطح پر پہنچی خیمت ہندوستان میں مہنگائی پر خوابو پانے کی کوششیں ضرور کی جا رہی ہے لیکن اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے ضروریات کی کم و بش سبھی چیزوں پر مہنگائی کی مار دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن رہ رہ کر کچھ خوردونی اشیاء کی خیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں کچھ دنوں پہلے ٹاماتر کی خیمت بے تحاشہ بڑھ گئی تھی اور وہ باورچی خانوں سے تقریباً غائب ہو گیا تھا پھر پیاس کی خیمت میں اضافہ دیکھا گیا اور اب گزشتہ دو ہفتوں کے درمیان چینی کی خیمت میں تین فیصد سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا ہے میڈیا ای ریپورٹس کے مطابق چینی کی خیمت اس وقت گزشتہ چھ سالوں میں اپنی آلہ سطح پر پہنچ گئی ہے کاروباریوں اور سنتی طبخے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ملک کے اہم چینی پروڈیسر علاقوں میں بارش کی گمی کے سبب گھبرہت کی حالت بنی ہوئی ہے جو آئندہ سیزن میں پروڈکشن میں گراوٹ کا اشارہ دیتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو تہواروں کے پہلے چینی کی خیمتوں پر اس کا اثر دکھائی دے سکتا ہے راجستان کے ایک بینک میں برخے پر پابندی برخہ پوش خاتون کی سیکیورٹی گارٹ اور بینک مینجر سے بحث کا ویڈو وائرل تعلیمی اداروں میں برخہ اور ہجاب پر وقفے وقفے سے پابندی آیت کرنے کے بعد اب بینک میں بھی برخے پر پابندی لگا دی گئی ہے راجستان کے دارالحکومت جیپور میں ایک خاتون کو بینک میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کیونکہ بینک کے ہدایت کے مطابق بینک کے اے ہاتھ میں برخہ پہننے کی اجازت نہیں ہے سوشل ویڈیا پر وائرل ہونے والی پانچ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو میں ایک خاتون کو جگت پورا میں واقع کینیرہ بینک کی برانچ میں داخلے کی درخواست کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس پر سیکیورٹی گارٹ نے کہا کہ آپ کو برانچ میں داخل ہونے کے لیے اپنا برخہ اتاننا پڑے گا جب خاتون نے گائیڈ لینز کی کوپی پیش کرنے کے لیے گارٹ سے مطالبہ کیا تو اسے یہ کہتے ہوئے سنایا گیا کہ برخے کی اجازت نہیں ہے ہم کو جو گائیڈ لین ملی ہے اس پر عمل کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے گارٹ نے بینک کی گیٹ کو تعلہ لگا دیا جب خاتون نے بار بار گارٹ سے کہا کہ وہ اسے بینک میں برخہ پہننے کے خلاف ہدایت دکھائیں تو اس نے ایک بار پھر گیٹ کھول دیا اور مینجر کے پاس بھیج دیا برخہ پوش خاتون نے بینک مینجر اور دیگر سٹاف سے بھی کافی دیر تک اسی مسئلے پر بحث کی سونیا گاندھی نے وزیراعظم موڈی کے نام لکھا خط پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا اجنڈا واضح کرنے کا مطالبہ موڈی حکومت نے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے جو کہ 18 سے 22 سپٹمبر تک جاری رہے گا تاہم حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی کہ اس اجلاس کا اجنڈا کیا ہے حضب اختلاف مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت اس اجنڈا کو ظاہر کرے سونیا گاندھی نے اس سلسلے میں وزیراعظم موڈی کے نام خط تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے خصوصی اجلاس کا اجنڈا طلب کیا ہے سونیا گاندھی نے اپنے خط میں کہا کہ اپوزشن کو خصوصی اجلاس کے اجنڈے کا علم نہیں ہے عام طور پر خصوصی اجلاس سے پہلے باتشیت ہوتی ہے اور اتفاق رائے خائم کیا جاتا ہے اس کا اجنڈا بھی پہلے سے تیہ ہوتا ہے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اجلاس طلب کیا جا رہا ہے اور اجنڈا تیہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی اتفاق رائے خائم کرنے کی کوشش کی گئی سونیا گاندھی نے کہا کہ اس خصوصی اجلاس کے تباہ پانچ دن سرکاری کاروبار کے لئے مختص کے گئے ہیں جو کہ افسوسناک بات ہے انہوں نے پی ام موڈی کو لکھے گئے خط میں نو مسائل اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ حضب اختلاف ان نو مسائل پر بات چیت چاہتی ہے ان میں مہنگائی امیس امی بیروزگاری کسانوں کے مطالبات اڑانی مسئلے پر جی پی سی کا مطالبہ ذات پر مبنی مردم شباری مرکز ریاست کے تعلقات چین سرحد اور سواجی اہم اہنگی شامل ہے سونیا گاندھی نے خط میں کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ خصوصی جلاس میں تعمیری تعاون کے جذبے سے ان مسائل کو اٹھائے جائے گا دریاسنا کانگریس لیڈر جیرام رمش نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انڈیا اتحاد نے فصلہ کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے خصوصی جلاس کا بائی کارٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اپوزیشن کے لیے اپنے مسائل اٹھانے کا موقع ہے جی ٹونٹی سمیٹ دلی بنے گی دلہن ساف ستری سڑکے رگ برنگی روشنیاں سجے ہوئے فلائی آور انڈر پاس کی دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز سبز باق سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے پوسٹر بینرز یہ نو اور دس سپٹمبر کو دہلی میں ہونے والے جی ٹونٹی سربراہی اجلاس کی تیاری ہے ہوای اڈے سے لے کر سڑکوں ہٹلوں اور سمیٹ کے مقام بھارت مندبب تک سب کچھ صدا ہوا ہے جی ٹونٹی گروپ میں شابل انڈس ممالک کے سربارہانے مملکت یورپی یونین کے نمائندے وزرائی آزم اور نو مہمان ممالک کے صدور دو دن تک دہلی میں ہوں گے یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے صدور اور وزرائی آزم ایک ساتھ ہندوستان آ رہے ہیں مہمانوں کے لئے ائرپورٹ پر استقبال سے لے کر ہوتل میں کھانے پینے کی اشاہت تک ہر جگہ دیسی ٹچ دیا گیا ہے جوار باجرہ اور راگی جیسے جوار سے تیار کردہ پکوان امریکی صدر جو بائیڈن سمیت تمام رہنماؤں کو بیش گئے جائیں گے عالمی رہنماؤں کے خیام کے لئے دہلی میں تقریباً پچیس ہوتل بکھ ہیں امریکی صدر جو بائیڈن آئی ٹی سی موریا کے سب سے مہنگے سویٹ چان ایک کیا میں خیام کریں گے اس کا ایک دن کا کرایا آٹھناک روپیہ ہے بھارت کے بعد جاپان چان پر خلائی مشن بھیجنے کے لئے تیار بھارت کے بعد جاپان کی جانب سے بھی چان پر خلائی مشن بھیجنے کے لئے تیار ہے جاپانی چان مشن کو اگسٹ کے آخر میں لوج کیا جانا تھا مگر خراب موسم کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا اب یہ ساس سپٹمبر دوہزہ تئیس کو روانہ ہوگا اسمارٹ لینڈر فور انویسٹیگیٹنگ مون مشن چھوٹے اسپیس کرافٹ پر مشتمل ہوگا جس کا وزن دو سو کیلو گرام ہے اس مشن کا بنیاد مقصد منتخب کردہ لینڈنگ کے مخام کے سو میٹر کے اندر پن پوائنٹ لینڈنگ کے صلاحیت کا اظہار کرنا ہے جاپان حکاب کے مطابق ابھی تو جہاں آسانی محسوس ہوتی ہے خلائی مشن کو لینڈ کیا جاتا ہے مگر اس مشن سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں چان پر لینڈ کر سکتے ہیں یہ چندرہ انتری مشن کے سوف لینڈنگ تیکنک سے کچھ مختلف ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں